حضور نے اسے ارشاد فرمایا کہ تو غصہ نہ کیا کر اس نے پھر کہا مجھے وسیعت کیجئے تو آقا کریم نے پھر فرمایا غصہ نہ کیجئے اس نے پھر کہا یہ بات ایک بار نہیں اس نے کئی بار حضور سے پوچھی وہ کوئی اور وسیعت طلب کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو ٹھیک ہے کچھ اور وسیعت بھی کیجئے اس ایک تو اس شخص کی ذاتی صورتحال ایسی ہوگی اور دوسری یہ ہے کہ اس نصیحت کی اہمیت کے پیش نظر کہ غصہ جب انسان کو آتا ہے تو وہ مغلوب ہو جاتا ہے اور بہت غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے اس لیے بار بار ایک نصیحت پر تعقید کرنا اور اس کا تقرار کرنا اس عمر کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہمیں معاملات کے اندر بہت متدل رہنے کی ضرورت ہوتی ہے جو شخص غصے کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتا ہے ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ غصے سے خود اپنے آپ کو بیچین کرے گا لیکن اپنے غصے کو نافذ نہیں کر سکتا غصہ نکال نہیں سکتا خود پیچو تاب کھائے گا لیکن یہ وہ شخص ہے جو غصے کو نافذ کر سکتا تھا اس کے پاس طاقت تھی لیکن اس نے اس کے باوجود غصے کو ضبط کیا حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اسے بلائے گا اللہ تعالیٰ اسے اختیار دے گا کہ جنت کی ہوروں میں سے جس کے ساتھ تم نکاح کرنا چاہتے ہو جس کے ساتھ تم رہنا چاہتے ہو تمہیں اس کا اختیار دیا گیا ہے اس لیے کہ تم نے اپنے غصے کو ضبط کیا اس کو نافذ کرنے کی طاقت کے باوجود اور ایک روایت حضرت سلمان بن صورت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کن تو جالساں معا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا دو لوگ تھے وہ آپس میں علج رہے تھے ان میں سے ایک شخص کا چیرہ غصے سے سرخ ہو گیا رکیں پھولی ہوئی تھی اور ایک دوسرے کے لیے سب وہ شتم کا ماحول پیدا ہو گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ کلمہ پڑھ لیں تو ان کا یہ غصہ ظاہل ہو جائے گا ان کی جو کیفیت ہے ختم ہو جائے گی اور وہ کیا ہے یہ پڑھ لیں تو جو ان کے اندر ہے وہ چلا جائے گا تو لوگوں نے اس شخص کو کہا جس کی رکیں پھولی ہوئی تھی اور غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہوا جا رہا تھا کہ تعوض پڑھو اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارت فرمایا ہے کہ جب غصے سے انسان بے قابو ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے غصے سے باہر نکلنے کے لیے تعوض پڑھے ایک روایت میں ہے اللہ کے محبوب نے اشارت فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص غصے میں آئے تو وہ خاموش ہو جائے تو خاموشی سے غصے کا لیول نیچہ آنا شروع ہو جائے گا اور ایک روایت میں اشارت فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص غصے میں ہو تو وہ کھڑا ہوا ہو تو وہ بیٹھ جائے اور اگر اس کا غصہ اس سے زائل ہو گیا تو ٹھیک ورنہ لیٹ جائے یعنی اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور اگر بیٹھنے کے باوجود بھی غصہ ختم نہیں ہونے پا رہا تو لیٹ جائے خاموش ہو جائے تعوض پڑے اور بیٹھ جائے یا پھر لیٹ جائے تو یہ چار صورتیں غصے کو کم کر دیتے ہیں تو غصے کو نافذ کرنے کی بجائے کوشش کرنی چاہیے کہ غصہ جو ہیں وہ فرو ہو جائے چونکہ غصے میں انسان